پنجاب کے سہرائی چولستان کو سراب کرنے کے لیے چولستان کنال بنانے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے یہ منظوری وفاقی ادارے سی ڈی ڈی ڈبلیو پی نے دی ہے یہ کنال دو سو گیارہ ارب روپے کی لاغت سے بنے گی اب اس منظوری کے بعد ایک ہی فورم رہتا ہے جس کی منظوری کے بعد اس اہم ترین کنال پر کام سٹارٹ ہو جائے گا کنال اس علاقے میں تقریب سات لاکھ چاس ہزار اکر رکبہ سراب کرے گی اگر ایک اکر سے ہم سلانہ دو لاکھ آمدن ازیوم کریں جو بہت کام ہے تو ڈی ڈی ڈبلیو ارب روپے کی ایک اونمی جرنیٹ ہوگی ویڈیو ڈائریس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی یہ کنال اس چولستان کے سہراء کو سراب کرے گی جہاں عام گھاس بھی نہیں اکتی یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جسے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے سی ڈی ڈی ڈیو پی جو کہ وفاقی سطح پر پروجیکٹس کو اپروف کرنے کا ابتدائی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے چولستان کنال کو اپروف کیا ہے دو سو گیارہ عرب روپے کی لاغت سے یہ کنال اگلے چھ سال میں مکمل ہونے جا رہی ہے اس میں بیسیکلی دو کنالز ہوں گی ایک سو ستر کلومیٹر کی چولستان کنال اور ایک سو بیس کلومیٹر کی مروٹ کنال چولستان کنال میں چار ہزار کیوسک پانی لائے جائے گا اب یہ پانی سات لاکھ پچاس ہزار رکبے کو سراب کرے گا جس سے ہم لوگ ہر سال ڈیٹھ سو ارب روپے کی آمدنی کما سکیں گے اب جو پیسے لگیں گے اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں ایک سو چھوہتر ارب روپے تو نہروں کی کنسٹرکشن کے اوپر خرچہ ہوگا چولستان کنال اس کے اوپر ستاون ارب چھتر کروڑ روپے خرچ ہوں گے جبکہ مروٹ کنال اس کے اوپر سنتالیس ارب ساٹھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے جب اس کے آگے لنکس کنال بنائی جائیں گی جو خالے بنائے جائیں گے واٹر کورسز بنائے جائیں گے اس کے اوپر انتالیس ارب روپے کا خرچہ آئے گا پھر اسی کروڑ روپے کا میکینیکل ایکوپمنٹ لگنا ہے ان کے نالز کے اوپر دس ارب روپے رکھے گئے ہیں جو اس کی کوسٹ اسکلیشن ہونی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ 37 ارب روپے اس علاقے میں زمین کی خریداری کے لیے درخت لگانے کے لیے اور ڈیفرنٹ منجمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں اچھا ہے کہ اس نہر کے ساتھ ساتھ بقائدہ شجرکاری ہوگی اور اربن فورسٹ بھی لگانے چاہیے اب اس نہر کے لیے پانی دریائے سن سے لائے جائے گا اس کے لیے تین لنک کنال جو ہیں ان کو اپگریڈ کرنا مقصود ہوگا ایک ہے رسول قادراباد لنک کنال اسے پچیس ہزار کیوسک تک اپگریڈ کیا جائے گا پھر قادراباد بلو کی کنال وہ پچیس ہزار کیوسک تک اپگریڈ کی جائے گی پھر بلو کی سلمان لنک کنال جو ہے وہ بھی اٹھائیس ہزار ساتھ سو کیوسک تک اپگریڈ کی جائے گی تو ان کے نالز کی وجہ سے جو اضافی پانی آئے گا وہ چار ہزار کیوسک اضافی اس نہر کو دیا جائے گا پہلے پرپوزل یہ تھا کہ یہ صرف فلڈ کے سیزن میں چلا کرے گی جب فلڈ آنے کے بعد پاکستان میں ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے لیکن اب جو پرپوزل آیا ہے اس میں کہا گیا ہے چونکہ پاکستان میں دو بڑے ڈیمز انڈر کنسٹرکشن ہیں جو اپنے چھ سال کے دوران مکمل ہو کر اپریشنل ہو جائیں گے تو ان کو مکمل اور اپریشنل ہونے کے بعد آٹومیٹکلی وارٹر ایبیلیٹی پاکستان میں بڑے گی اور صوبوں کا شیر بھی بھڑ جائے گا تو اس نہر کو ایک پریمیم کنال رکھا جائے گا یعنی کہ پورا سال بہنے والی کنال رکھا جائے گا کیونکہ پیچھے ہمارے پاس 7.7 ملین اکڑ فیڈ پانی ایڈ اون ہو جائے گا دیامر بھاشا ڈیم میں اور محمد ڈیم میں یہ سمجھ لیجئے منگلہ ڈیم کی جتنی اس وقت کپیسٹی ہے پانی زخیرہ کرنے کی اتنا ہی بڑا زخیرہ ہم ان دو ڈیم کے اندر سیف کر پائیں گے اگر بات کریں دیامر بھاشا ڈیم کی تو 6.4 ملین اکڑ فیڈ پانی اس میں زخیرہ ہوگا اور اگر بات کریں محمد ڈیم کی تو 1.3 ملین اکڑ فیڈ پانی اس ڈیم میں زخیرہ ہوگا تو پنجاب کا کیس یہ ہے کہ ہم کون سا فوری طور پر پانی لے رہے ہیں یہ ہماری جو کنال ہے یہ 6 سال میں مکمل ہوگی 2030 میں جا کے 2026 کے اندر محمد ڈیم مکمل ہو جائے گا 1.3 ملین اکڑ فیڈ والا پھر 2029 تک پاکستان کا دیامر بھاشا ڈیم مکمل ہو جائے گا 6.4 ملین اکڑ فیڈ والا تو پنجاب کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا جہاں سندھ کو ملے گا بلوچستان کو ملے گا اور خیبر پختونخواہ کو ملے گا تو پنجاب اپنے حصے کا پانی اس نئی کنال میں ڈائیورٹ کرے گا پنجاب نہیں چاہتا کہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو وہ یہ ڈیمز مکمل ہونے کے بعد اپنی کنال کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرے وہ پہلے ہی کنال کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دینا چاہتا ہے تاکہ جب تک یہ ڈیمز مکمل ہوں یہ کنال بھی تعمیر ہو کر موجود ہو پانی فوری طور پر اس میں ڈائیورٹ کر دیا جائے گا تاکہ اس علاقے میں تقریباً سات لاکھ پچاس ہزار اکڑ رکبے کو سراب کیا جا سکے اس کے علاوہ سلاب کے سیزن میں چونکہ پاکستان بھر میں پانی اضافی ہوتا ہے تو جس طرح عام دنوں کا پانی تقسیم ہوتا ہے سوبوں کے درمیان نائنٹی نائنٹی ون کے وارٹر اکورڈ کے تحت سلاب کا پانی بھی تقسیم ہے اس میں سے پنجاب کا بھی پنتالیس ہزار اکڑ فیٹ پانی جو ایسا ہے جو پنجاب یوز نہیں کرتا ان دنوں میں پنجاب بھر میں بھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری نہریں اور دریا بھرے ہوتے ہیں تو وہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے اور پنجاب کے ذرات کے بلکل بھی کام نہیں آتا تو ایک پنجاب کا کلیم یہ ہے کہ وہ جو پنتالیس ہزار اکڑ فیٹ پانی ہے وہ چولستان کی نہر کو دیا کر اور چولستان میں مزید رکبہ سراب کیا جائے گا اب یہاں پر بشک سندھ کا یہ اطراز ہے سندھ نے اس پر اوبجیکشن کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا پانی تو اویلیبل نہیں ہے لیکن ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ کوٹری کے براج سے نیچے جو پانی ہمیں پورے سال میں بھیجنا ہے وہ ہمیں چاہیے آٹھ اشاریہ چھے ملین اکڑ فیٹ عالمی ماہرین کے مطابق پورے سال کے اندر اتنا پانی چاہیے یعنی کہ مونسون کے جو سیزن ہے پانچ ملین اکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینکنا چاہیے تاکہ سمندر اوپر نہ چڑھائے اور باقی جو روٹین کے مہینے ہیں ان کے اندر ہمیں تین اشاریہ چھے ملین اکڑ فیٹ پانی نیچے پھینکنا چاہیے تاکہ دریائے سندھ کو بہتا رہنا چاہیے ہر وقت پانچ ہزار کیوسک پانی کے ساتھ لیکن ہو کیا رہا ہے اگر ہم پچھلے 20 سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو جو ڈیٹا ہمیں پیش کیا گیا ہے وزارت پانی کی طرف سے ہم ہر سال 8.1 ملین اکڑ فیٹ کی جگہ 28 ملین اکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں زیادہ پانی ہم ویسٹ کر رہے ہیں چلیں ازیوم کرتے ہیں کہ 8.6 نہیں آپ 10 ملین اکڑ فیٹ ڈاؤن پانی پھینک دیجئے باقی 18 ملین اکڑ فیٹ پانی کو سیو کیجئے جب ہمیں صرف 5 ملین اکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینکنا ہوتا ہے ہم اس دوران 20 ملین اکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں جن سیزن کے اندر سلاب ہوتا ہے اور باقی پورا سال ہمارے پاس سمندر کو دینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تو سمندر پھر دریا کے راستے اوپر آتا ہے اور پاکستان کے ذریعی رقبوں کو تباہ کر دیتا ہے تو اس چیز کو سندھ کے ساتھ بیٹھ کے تیگ کرنا چاہیے اور ویسے بھی چولستان جو کنال ہے اس کا پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ ایس آئی ایف سی کا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان گرین انیشیٹیف کا پروجیکٹ ہے جو اس چولستان کے سہرا کو عباد اور ذرخیز کرنا چاہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فورم اب سندھ گورنمنٹ کو کس طرح اس پر امادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ملکی مفاد کا پروجیکٹ ہے آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی یہ بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پانی کے ایشو کے اوپر ہمیشہ بات کرتی ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو کس طرح سے سوٹ آؤٹ کرتی ہے تو آپ اس چولستان کنال کے بارے میں جو بھی اپنی قیمتی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں لازمی اس سے اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو پروجیکٹ کے ساتھ تو ناظرین اگر آپ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا